پالیسی ہیں اور ناخب سندھ میں یہ پالیسی ہیں اور سکریننگ میں آپ اوبجیکٹیو ٹائپ کوسٹنز شامل کرتے ہیں جو کہ کسی کی کریٹیویٹی کسی کی کمپیٹنسی جو ہے اس کی فیر ججمنٹ نہیں ہے اور فیر کمپیٹیشن کا موقع اس سے نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں میں صرف تئیس سو لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں گے اور پھر جب وہ بارہ پیپر دیتے ہو تو اس کو فردر شارٹ لسٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ایسی سٹورنٹس ہیں کہ جو اس فیر کمپیٹیشن سے باہر رہ جاتے ہیں اس کو آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں اس میں ایسے ایسپائرنٹس کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے سی ایس ایس کا انتیان تو کالیفائی کر دیا ہے وہ بوجود ان کی الوکیشن نہیں ہو سکی سیڈز کم تھی لیکن وہ سکریننگ ٹیسٹ میں جو ہے سکریننگ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکے اس لئے میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ اس بات پہ غور ضروری ہے اور اس پولیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ری وزٹ کرنے کیلئے میری تجویز رہی رہی گی کہ یہ جو ہماری کال اٹینچن نوٹس ہے حکومت اس کو سٹینڈنگ کمیٹی آن اسٹابلشمنٹ میں ریفر کرے اس میں کمیشن کو پبلیسز کمیشن کو بھی بلائیں حکومت بھی آئیں سیکرٹی اسٹابلشمنٹ بھی آئیں اور اس کمیٹی کے اندر اس پر ڈسکشن ہو تاکہ ان کا موقع بھی ہم سنیں پبلیسز کمیشن کا موقع بھی سنیں اور جو اسپائرنٹ سے ان کا بھی موقع سنیں اور اس کے بعد کسی ایسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ ان نوجوانوں کو فیر کمپیٹیشن کا موقع مل سکے سر اس پر میں بھی بات سکتا ہوں جی آہ خوشدر خان صاحب